ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹارگٹ ہائے میں اس ویڈیو میں جو ہے ہم کینڈیڈیٹس کی کوئیریز جو بھی ڈاؤٹس ان کو ہے اس پر جو ہے ہم بات کریں گے سب سے پہلو جو ہے ہم دیکھ لیں گے راجش کمار نے جو ہے بتایا ہوا ہے کہ سر دو بھی پروفیجنل سرٹیفکیٹ فارپنٹ نہیں دیا ہے کیا کریں تو میں بتا دوں اس بریدر کو کی جو آپ کی دو بھی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کی الیجبلٹی مین رہتی ہے اس کا جو ہے آپ دیکھ لیں کہیں سے کہیں جہاں بھی آپ کو ملیں اس کا آپ جل سے جلد کریں ڈاکومنٹ ویریفکیشن سے پہلے جو ہے آپ اسے کہیں سے لائیں اور وہ ضرور ہے آپ کو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے لیے اس کے بعد جو ہے مینہ دیوی نے بتایا ہوا کہ سر ایم سو کنفیوزد کی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایف ای پی ایش ڈیوی کی ضرور ہے یا نہیں کیونکہ کچھ چینل والے کومنٹ ریپلے کر رہے ہیں کل کمپل سرے ہیں دیکھیں میں بتا دوں مینہ دیوی جی کی یہ جو ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ بتا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے آپ کا جو ہے آپ جے کے ایسیس بھی انہیں جو ہے انہوں نے خود بھی وہاں پہ بتایا کہ آپ کی کون کون سے ڈاکومنٹس ضرور ہیں تو ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ کی کمپل سرے نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اگر آپ کی اپوئنٹمنٹ لگتی ہے تو ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ پھر وہاں پہ خود بناتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کا بڑا ایشو نہیں ہے میں نے سرول ٹائمز آپ کو ریپلائی بھی دیا تھا آپ شاید میرا ریپلائی نہیں دیکھتی یا کچھ اور بات ہے آگے جو ہے آگے مینا دیوی کہیں ہے سر مارکشیٹ اور ڈپلما ایف ایم پی ڈیوی سے ڈیوی ہو جائے تو یہی ریجسٹریشن کا بتا رہے ہیں تو ریجسٹریشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے ریجسٹریشن سٹیفکیٹ آپ کو ضروری نہیں ہے آپ کو جو ہے صرف مارکشیٹ ڈپلما جو ہے ادر ڈاکومنٹس وہ ساتھ میں رکھیں آگے جو ہے مینا دیوی کا ہی کومنٹ ہے سر بونو فیڈ سب کو چاہیے کیا میں نے ویڈیوز میں آپ میرا ویڈیو اچھے سے دیکھیں کہ میں نے کہا ہے کہ بونو فیڈ سٹیفکیٹ ان کو چاہیے جنہوں نے جو ہے باہر کے انسٹیوٹر باہر کے انسٹیوٹر سے جو ہے اپنا کمپلیٹ ڈپلوما یا ڈگری کی ہوئی ہو ان کو جو ہے بونو فیڈ سٹیفکیٹ لانی ہے اگر آپ جمعوں سے ہیں یا کشمیر سے ہیں آپ کو ضروری نہیں لانی ہے وہ کمپل سریعہ آپ کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یو ٹی سے باہر اپنا ریجسٹریشن کیا ہو کمپلیٹ ڈپلوما یا ڈگری ان کو جہاں اپنی انسٹیچوٹ سے بونفیڈ سرٹیفیکیٹ لانی ہے تو یہ انہی کے لیے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں وشال تھاکور سر اچھا صرف ڈسٹک کے پوسٹس ہو اگر کشمیہ ڈسٹک کے سٹوڈنس نے ساما ڈسٹک میں اپلا کیا ہے تو پریفرنس ڈسٹک والے کو ملے گی اچھا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے وشال بائی آپ کا جو یہ کنفیوجن ہے سب سے پہلے میں بتاؤں اگر آپ سے جو ہائی میرٹ کوئی جاتا ہے اگر اس نے آپ کے ڈسٹک میں جو اپلا اس پوسٹ کے لیے کیا ہے تو اگر وہ پریفرنس میں اس نے پہلے آپ کا ڈسٹک کا دیا ہے تو وہ دیفنیٹلی پہلے وہی آئے گا تو اگر اس نے مطلب آپ کا پریفرنس سب سے پہلے نہیں دیا ہے سیکنڈ دیا ہے یا تھرڈ دیا ہے تو وہ ایکارڈنگلی پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی پریفرنس کشمیر میں آتی ہے یا ساما میں آتی ہے تو اگر اس سے آپ کا ہائی میرٹ جاتا ہے تو پریفرنس اس نے اسے ڈسٹک میں دی ہو تو وہ جا سکتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اسے ڈسٹک والے کو پریفرنس ملے گی اس ڈسٹک والے کو کوئی پریفرنس نہیں ملے گی کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہائی میرٹ کوئی ہوگا اس نے اسے ڈسٹک میں سب سے پہلے جو پریفرنس فل کی ہے تو اس کو وڈسٹک سب سے پہلے وہی مل جائے گا اچھا تو یہ کیا ہے ہارٹ ٹچنگ ویڈیو کوئی ہے سر میرا ایف 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 پی ایش ڈیو تھا ایٹی تھری پیٹ نائی ون مارکس تھے میرا نام ہی نہیں آیا دیکھئے جی آپ کا میں نے ویس پی شاید اس کو رپلائے کیا تھا آپ کا نام اس لئے نہیں آیا کیونکہ آپ میرٹ میں نہیں ہیں آپ کا پرسنٹائل جو ہے بہت کم ہے کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ نائنٹی فائو تو نائنٹی تک جن کا پرسنٹائل تھا وہ شاید ان تک جو ہے لسٹ میں ان کا نام آیا ہوا ہے اس لئے جو ہے آپ کا نام نہیں آیا ہے اچھا آگے بشال تھاکر کا ہے کوئی کومنٹ ہے سر اگر کشمیر ڈیوجن کے سٹوڈنٹس نے جمہوں میں اپلائے کیا ہے ہاں تو جی ہاں اگر کسی نے جو ہے کشمیر کا کوئی سٹوڈنٹ ہے اس نے جمہوں ڈیوجن کے لئے اپلائے کیا ہو تو وہ بلکل ایلیجیبل ہے جمہوں کے پوسٹس کے لئے یہ میرٹ کم پریفرنس ہوتی ہے جس میں جو ہے آپ کا میرٹ جس ڈیسٹک ایڈیوجن میں جاتا ہے تو آپ اس ڈیوجن ایڈیسٹک میں ایلیجیبل ہوتے ہو اس کے بعد جو ہے شیخ سمیہ کا کومنٹ ہے سر لسٹ الگ الگ نکلے گی یا میرٹ بیسز بھی لسٹ جو ہے جس حساب سے جو ہے آپ کی پوسٹیں ہوں گی ڈیسٹک حساب سے ڈیوجن حساب سے فائنل میرٹ جو ہے اسی طریقے سے بن کے آ جائے گا تو ابھی جو انہوں نے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن نکالی ہے وہ جو ہے جمہوں ڈیوجن کو جمہوں والے آفیس میں جانا ہے اور کشمیر والوں کو جو لسٹ میں آئے ہیں ان کو جو ہے کشمیر میں جو ہے ویریفیکیشن کرنی ہے تو فائنل لسٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ آ جائے گی ڈیسٹک اور ڈیوجن حساب سے آ جائے گی جس حساب سے جو ہے پوسٹس نکلے ہوئے تھے اچھا اب ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈیوی میں آؤٹ ہوتے ہیں کیا سر دیکھئے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں جو ہے کوئی آؤٹ نہیں ہوگا آپ کو جو بھی یہاں پہ لسٹ میں جو ہے ان کی ویریفیکیشن جو ہے ہو جائے گی اب آؤٹ تب ہو جائے گا فائنل لسٹ میں ہوگا پتا جو جس کا میرٹ کم لاسٹ میں آ جائے گا وہ تو آؤٹ ڈیفنیٹلی ہو جائے گا اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں تو کوئی آؤٹ نہیں ہو سکتا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن جو ہے سب کو کرنی ہے اچھا تو اب چلتے ہیں اکرا خرشید کیا پی ڈیویو ڈیوالوں کی سیٹس الگ ہوتی ہیں دیکھئے اکرا جی جو پی ڈیوی ڈیوی کی سیٹس ہوتی ہیں یہ ہوریزنٹل ریزرویشن میں آتی ہے اور یہ جو ہے ہوریزنٹل ریزرویشن 10% ہوتی ہے 4% جو ہوتی ہے ڈیسیبلیٹی والوں کیلئے ہوتی ہے اور 6% جو ہے وہ ایکس سرفسمن کے لئے ہوتی ہے تو یہ پوسٹس میں نہیں ہوتے جب آپ کوئی پوسٹ نکلتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہاں ان کی جو ہے کوئی پوسٹ نہیں ہوتی بٹ ان کی جو ہے یہ ریزورڈ سیٹس ہوتی ہیں اور یہ سیٹس جو ہے یہ اوپن امرٹ میں بھی نکل سکتے ہیں یہ وہاں پہ اگر نوٹفیکیشن میں لکھا ہوگا کہ سب ملت ساری چاہے ایسی آر بے کٹیگریز میں ہمیں پوسٹس نکال نہیں ہے تو سب میں جا سکتے ہیں جنرلی جو ہے یہ اوپن امرٹ میں سیٹس جو ہے فل ہو جاتی ہیں اچھا اور ایک کومنٹ کا اچھا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا سیرل نمبر لاسٹ پہ ہے کیا ہم ڈاکمنٹ ویریفیکشن کے لئے جائیں تو میں بتا دوں ہاں ضرور جائیں کیونکہ کبھی کبھی جو لاسٹ والے بھی ہیں وہ بھی ان لسٹ میں آ جاتے ہیں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس بہت سارے جو ہے الیومنیٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے جو لاسٹ سیرل بھی ہو وہ بھی لسٹ میں آ سکتا ہے تو آپ اپنا لک آزمائی ٹرائے کریں ڈاکمنٹ ویریفیکشن کے لئے جائیں تو پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن آپ کو ڈاکمنٹ ویریفیکشن مس نہیں کرنی ہے اچھا تو اور ایک ہے اسلام علیکم دیکھئے ہمیرا جان والیکم السلام تو اللہ پر بروسہ رکھیں اس نے سب کچھ اچھائے لکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لئے بھی اچھا ہی ہوگا اچھا شوالی شرما بتا رہے ہیں کیا ڈاکمنٹ ویریفیکشن میں کینڈیڈیٹس کا خود جانا امپورٹنٹ ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا دیکھئے ڈاکمنٹ ویریفیکشن جو ہے وہ کینڈیڈیڈیٹس کو جو ہے خود جانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوئی اور وہاں پہ آپ کے بدلے کوئی ویریفیکشن وہاں پہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ تھے کوئیریز سٹوڈنٹس کی کہ خوب آپ کو جو ہے اپنی کوئیریز کا جواب ملا ہوگا جس کو بھی جو کونفیوزن ہے وہ وہ مجھے بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں